اسلام علیکم تو آج ہم اس کے اندر سیکھیں گے اپیسوڈ ہمارا یہ 2 ہے اور ہم اس کے اندر سیکھیں گے کہ لنکس ایمیج گائیڈ ایلیمنٹس اور نیسٹڈ ایلیمنٹ ایٹریبیوٹس اور گلوپل ایلیمنٹ ایٹریبیوٹس اچھا کل کے دن میں ہم نے سیکھا تھا کہ ایشٹی ایمل ہیڈنگز کیا ہوتی ہیں اور ایشٹی ایمل پیرا گراف کیا ہوتے ہیں تو اگر آپ نے ہماری پرانے ویڈیو نہیں دیکھے تو اوپر لگے ہوئے لنک کے بٹن سے آپ پریویس ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور ہماری نیکس ایسے ہی فردر ویڈیوز آتی رہیں گی جس میں ہم ویب ایپ کو بنانا سیکھیں گے تو آج ہمارا ٹوپک ہے ایشٹی ایمل لنک ایشٹی ایمل لنک کیا ہوتے ہیں تو چلے ہم شروع کرتے ہیں ایشٹی ایمل لنک اب جس طرح ہمارے پاس یہ پیرا گراف تھا ایشٹی ایمل کی ہیڈنگز تھی اسی طرح ہمارے پاس ایک ہوتا ہے اینکر ٹیک جس کو ہم کہتے ہیں ہائپر لنک ہائپر لنک اب میں اگر جاتا ہوں کہ میں اس پیج پہ مجود ہوں جو کہ ہمارا ویلکم ڈوٹ ایشٹی ایمل کے نام سے میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ایک اور پیج جو ہے اسی کے ساتھ بنا لیتا ہوں میں کنٹرول پلس ایند دباؤں گا ایک نئی فائل بناؤں گا اور اس کو ایز از کنٹرول سیو کروں گا اور اس کو میں بنات لیتا ہوں ہم کوئی بھی نام اس کو دے سکتے ہیں میں دے دیتا ہوں گو ڈوٹ ایشٹی ایمل گو ڈوٹ ایشٹی ایمل کے نام سے ہم نے ایک نئی فائل کریٹ کر لیے اس کے اندر پر سیم وہی طریقے کار ہوگا ہم ایشٹی ایمل لکھیں گے ایشٹی ایمل کے اندر کوئی ہم ہیڈ ٹیگ لگائیں گے ہیڈ ٹیگ کے بعد ہمارا بولیل کا ٹیگ ہوگا ہیڈ ٹیگ ہماری نیسیسری انفرمیشن ہوتی ہے جیسے کہ میں نے پہلے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تو ٹائٹل ہم دے دیتے ہیں گو پیج یہ ہمارا گو پیج ہے ایش ہیڈ ہیڈنگ یوز کرتے ہیں ویلکم تو مائ گو پیج یہ ہمارا ویلکم ٹو مائ گو پیج ٹھیک ہے اچھا ہم ایسا کرتے ہیں ادھر پہ ہی ایک لنک بناتے ہیں یہ ہمارا ٹیگ ہوتا ہے اے کو کلوز کرتے ہیں اچھا اے ہمارا کلوز ہوتا ہے اب اے کے اندر جو ہمیں وہاں پہ چیز دکھانی ہو پہلے میں اس کے اندر لکھ لیتا ہوں گو تو ویلکم پیج اچھا یہ ہمارا ویلکم پیج بجانے کے لئے لیکن اس پیج پہ ہم آئیں گے تو ہم ویلکم پہ جائیں گے تو ہم پہلے ویلکم کے اوپر بناتے ہیں اس کو پیرا گراف کے نیچے میں ایک ٹیگ لگاتا ہوں ایک ٹیگ آٹو کلوز کر دی ہے ٹھیک ہے تو گو ٹو ویلکم نہیں گو ٹو ہمارا گو پیج ہے گو ٹو گو پیج ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو سیو کرتا ہوں گو ایش ٹی ایمیل کو بھی سیو کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم چیک کرتے ہمارا کیا چیز ہے ٹھیک ہے ابھی میں ریفرش ہی اندر ابھی تک ہم نے ہائپر لنک نہیں لگا تو ای کا جو کلوز ہے پسٹ والا دیکھیں آپ دو ہوتے ہیں ایک سٹارٹنگ اے ہے اور ایک کلوزنگ ہے اس کے سینٹر میں جو ہم لکھتے ہم دکھائی دیتا ہے ایزا لنک اور جس لنک پہ ہم بھیج ہے وہ یہا رہا ہوتا ہے ایچ ریف یعنی کہ ہائپر ریفرنس اس کے اندر ہم لکھیں گے ہماری اس فائل کا نام جس پہ ہم نے اس کو کروانا ہے go ڈوٹ 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 اسی ہمارے فولڈر کے اندر موجود ہے ہم کسی اور جگہ جانے کی ضرور نہیں ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس اس کے اندر فردر اور فولڈر ہوتے تو ہم اس کے اندر کیسے فائل میں جا سکتے ہم ہم نے ایک لنک بنا لیا ہے ڈوٹ 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 جانے ہم ہم سیف کر لیتے ہم دیکھ جیسی میں نے ہائپر لنک لگا دیا تو آپ دیکھیں جب لکھا رہے تو نیچے بھی کچھ اس کے لکھا ہوا آ رہے دیکھ سکتے ہم جیسی ہم نے اس کو کلک کیا تو دیکھیں گو پیج اوپر لکھا گیا ہے اس ایڈ اور میں دوبارہ پریویس پیج بھی آگ آج ہمارا تھا anchor tag تو anchor tag ابھی ہو چک ہے اس کے بعد ہم next کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر باقی کچھ اور properties بھی ہوتی ہیں ان کو css کریں گے تو اس کے اندر ہم اس کے بعد ہم html images تو ہم images کو use کرتے کرتے ہم go page پر ایک image use کرتے ہم ایک image کو پی آجاتا ہوں اچھا تو میں ایک image کو پی کر لیا ہوں میں اپنی در پہ ہی روڈ map کے نام سے میری image ہے میں اس کو لکھ دیا میں چاہ اس کو نا تا کہ کوئی مسئلہ نہ ہو میں اس کو r ریزن یہ ہے کہ space جو ہوتا ہے بعض اوقات مسئلہ کر لیتا ہے کہ space کی وجہ سے آپ نام space کے بغیر لکھ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ space ہوتی ہے وہ نہیں چلتا بعض اوقات miss match بھی ہو جاتا ہے اور آپ نے دو چیزوں کا خاص کیا رکھنا ہے ایک نام ہمارا ہے رمیپ اور دوسرا اس فائل کی type jpg یہ ہماری extension ہے اس کا اگر آپ فل نام دیکھ رائٹ کلک کریں اور properties میں آپ دیکھ سکتے ہیں .jpg تو اس فائل کا نام ہمارا آپ یہاں سے اٹھا سکتے ٹھیک ہے تو رمیپ کے نام سے میں ایک فائل دیا آیا ہوں اب میں گو پیج کے اوپر ایک image کو یوز کرنے لگوں image کا tag ہمارا self close ہوتا ہے اس کے close کرنے کی ضر نہیں ہوتی ٹھیک ہے یعنی کہ آپ image لکھ کے اس طرح image کو دوبارہ سے یوں لکھنے کی کوئی need نہیں ہوتی جس طرح کہ ہم لکھتے ہیں یہ والے چیز کی کوئی need نہیں ہوتی کہ اسے آپ close کریں تو image کے اندر ہی لکھنا ہوتا ہے src یہ ہمارا source ہوتا ہے کون سی file as an image آپ use کرنے لگیں تو rmap jpg یہ ہماری file ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو دیکھتے پہلے ہی ہمیں کیا نظر آتا ہے یہ go html page کے اوپر لگائی ہے ٹھیک ہے یہ go page اس کو click کر آ جاتے welcome to my page یہ link آ رہا ہے اس کے بعد ہماری image دکھائی دے رہی ہے چھا html کے اندر دو تین چیز ہوتی ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں جیسا image source کے ساتھ ہم width کو لکھنے کا width is equal to 300 pixel میں نے 300 pixel دے دی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں 300 pixel کی تصویر width نظر آ رہی height as it is height height ھم رکھ لیتے 1.5 100 pixel کی ٹھیک ہے تو اس کو store کر آتے ہیں چیک کر تے یہ دکھیں ہماری کام ہوگی 40 کر لیتے اور اس کو ہم 240 کر لیتے تو یہ دیکھیں اب ٹھیک ہے جی یہ ہماری دونوں طرف سے position کے اندر فرق آیا ہے اور دونوں ساید سے height اور width کے اندر بھی فرق آ چکا ہے اچھا images تو ہماری ہوگئی ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس alternative text ہوتا ہے alt کے نام سے ہوتا ہے اب یہ picture of course کب نظر آتا ہے جس وقت ہماری خودانہ خاص ہے کبھی اس کے اندر ہمارے پر کوئی fault ہو جائے اور یہ r maps ہم لکھ دیتے ہیں اب ہماری image کو نہیں ملنے والی تو ہمیں یہ portion جو ہمارا alternative text یہ نظر آئے گا تو اب ہم اس کو refresh کرتے دیکھیں picture of course یعنی ادھر پہ کوئی picture لگی ہوئی ہے تو اس بات کی identify کر رہے تو ہم اس کو صحیح کر لیتے رمی عرمی ایمیج یہ ہمارا image کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ html کی guide اب لوگوں کو لگتا کہ html case sensitive ہے case sensitive html بالکل نہیں ہے یعنی case sensitive سے مراد ہوتا ہے کہ آپ چاہیں تو اس زیادہ پہ میں h1 بڑا بھی لکھ دوں گا تب بھی اس کو کوئی issue نہیں ہے یہ دیکھیں welcome میں h1 بڑا use پہ لکھ ہے یہ ہم نے دیکھ ہے h1 کے اندر لکھ ہے اور بڑا use کیا لیکن اس کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کو ٹھیک ہے یعنی کہ آپ چاہیے بڑے لکھیں یا چھوٹے لکھیں تو آپ کوئی impact نہیں ہے لیکن recommendation یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ چھوٹے لیٹرز کا use کریں چھوٹے words کا use کریں چھوٹے case کو use کریں تاکہ آپ کسی بھی قسم کنکہ ابھی تو ہم html سیکھ رہے ہیں html بے شک case sensitive نہیں ہے لیکن اس کے بعد جب ہم programming کے طرف جائیں گے وہ تمام languages case sensitive ہوتی ہیں تو ایک عادت ہو جاتی ہے کہ انسان کو بڑے چھوٹے لفظ لکھنے کی تو وہ والی عادت ہم پہلے ہی اسی عادت کو اپنائیں گے کہ ہم ہمیشہ چھوٹے words کو use کریں گے اچھا اس کے بعد ہمارے never escape the ending tag اب ending tag ہمارے اس کو کبھی miss نہیں کر نا یہ اگر آپ miss کر یں تو display کا جو کسی بھی alignment ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے آپ کے ایک element کے اندر دوسرا element نظر آتا دوسرا html elements with no content are called empty element اب empty element کون کون سے ہوتے ہیں empty element کی اگر میں بات کروں تو hr br اس طرح بہت سارے tags ہوتے ہیں میں ایک tag یہاں پہ welcome to my go page کے نیچے ایک میں لکھتا hr یہ horizontal row لگا دیتا ہے horizontal row میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ line لگی ہے یہ horizontal row ہے اس کے بعد ایک ہمارا ہوتا ہے میں لکھ دیتا ٹھیک ہے تو یہ br کیا کہتا break row ٹھیک ہے تو break row کے اندر کیا ہوتا ہے go page ہمارا نیچے لکھا ہوا رہے ہے اس طرح کے ہمارے tags جو ہوتے ہیں empty tag وہ ہوتے جس میں کوئی content نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہماری آتے html elements html element is everything from the starting tag to the end tag start سے لے end tag یعنی h3 start ھ end ہوتے ہیں tag name content center tag name close ہوتا example کے طور پر h1 p ہوتا ہے اسی طرح some html element have no content like vr element break row ہوتا یہ empty element ہوتے ہیں ان کا closing tag نہیں ہوتا کیونکہ اندر اچھا ابھی ہم نے elements دیکھیں ابھی اسی طرح nested element ہوتے nested element وہ elements ہوتے جن کے اندر بھی element آپ بنا سکتے مثال کے طور پر میں ابھی آپ نے note کیا ہوگا h3 اندر br use kiya br h nes nested element ہے nested element kiya br br nes h3 nested element لیکن اگر hr لکھتے تو یہ نہیں چلتا یہ nested element نہیں ہوتے nested element وہ ہوتے ہیں جن کے اندر ایک اور tag لگ سکتا جس طرح body body can h3 image a h1 nested nested html nested 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 html attributes کسی بھی چیز خصوصیت مثال کے طور ایک ہمارا attributes تھا anchor tag تھا href hyper reference که ایسے image کے اندر ہمارا source attribute width attribute height attribute 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 خصوصیت attachment وغیرہ وغیرہ یہ elements ہوتے ہیں elements nested بھی ہو سکتے اور دوسرے بھی ہو سکتے ہیں ھtml attribute یہ باقی میں آپ کو چیزیں پروائیڈ نیچے کروا دوں گا اس file کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گلوپل ایٹری بیوٹس کون سے ہوتے ہیں تو یہ بھی ہم آگے جس طرح جس طرح چلیں گے جس طرح لینویج کا ہے لینویج میں نے لاس ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ لینویج اگر ہم ادر آ جاتے ہیں تو لینویج اس ایکول ٹو این یعنی انگلیش لینویج ہے ہماری یہ گلوپل ہے ہمارا ایزا ہول ڈاکومنٹ کے اوپر اپلائے ہوتا ہے ایسی ہی ڈاک ٹائپ ایش ٹی ایمیل ہے ہماری یہ بھی ہمارے گلوپل ہمارے بیری فنکشنز ہیں یا پھر گلوپل ایٹری بیوٹس ہیں ایونٹس ہیں یہ ہمارے ہم اون کلک اون کول کے اوپر ایونٹس سلائیں گے انشاءاللہ جیسے ہی ہم جاوہ کے اندر جائیں گے فیلال ہمارے پاس اسی طرح ہمارے پاس ایک کلرز ہیں ایش ٹی ایمیل کے کلرز ہیں جو کہ بائی نیم سے ہم کول کر سکتے ہیں فیلال تو آج آج کے لیے ہمارا ہے ایش ٹی ایمیل ایونٹس تک تو نیکسٹ ہم کلرنگ کے اوپر بات کریں گے اگر آپ نے میری پرانے ویڈیو نہیں دیکھتے تو اسے اوپر لگے ہوئے لنک کے اوپر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں ہم اپنی اس ایش ٹی ایمیل کی سیریز کے اندر تھرو آوٹ جائیں گے اور ایک مکمل ویب ویب بنانے کا طریقہ سیکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک اللہ حافظ